میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں ایک عدد بیٹا ہو اور تین عدد بیٹیاں ہو اور تم سفر سے آؤ اور گفت لے کر کیا ہو تو پہلے ایک لوٹے بیٹے کو گفت مت دینا بلکہ پہلے گفت بیٹی کو دینا اس لئے کہ بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا بیٹی کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے میرے آقا نے بیٹی سے کتنا پیار کیا آقا علیہ السلام جب سفر پڑ جاتے تھے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے گویا کہ نبی کا سفر فاطمہ کے گھر سے شروع ہوتا تھا اور نبی یہ پاک کے سفر کہہ دیتا ہوں سیدہ فاطمہ کے گھر پہ ہوتا تھا اندازہ کریں تو یاد رکھنا بیٹیوں کو زندت کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ آج کل تو بیٹی کو رشتے دیر سے آتے ہیں جو آتا ہے بیٹی کے سامنے کہتے ہیں اس کے لئے کوئی رشتہ دیکھو رشتہ نہیں آرہا ہے اس کے لئے کوئی رشتہ دیکھو رشتہ نہیں آرہا ہے بیٹی ایسا محسوس کرتی ہے میں اپنے ماباپ پہ پہنچت نہیں ہوں من بہنچ سمجھو اللہ ان کے سب کے تمہیں نباستا ہے اور بیٹی کا باپ ہونا عیب نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں میں محمد بیٹیوں کا باپ اس لئے بیٹیوں سے نفرت نہیں کر آج کل تو سونو گرافی کی ذریعے سے الٹا سون کے ذریعے سے پیٹ میں کیا چھیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر بیٹا ہوتا ہے تو رہنے دیت ہوتا ہے اور اگر پیٹی ہوتی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہٹ لٹک لیا جاتا ہے رسول اللہ کے دور میں کافر جتنا ظلم کر رہے تھے اس سے زیادہ کیا آج ہم پڑے ظالم نہیں ہوں گے اس ماملے میں کتنے ظالم ہوں گے رسول اللہ کا نظام رحمت ہم نے کہاں چھوڑ دیا نبی پاک کے دور کے کافر تو بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیتے ہیں زندہ قتل کر دیتے ہیں ہم تو بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے دفن کر دیں بلکہ دفن بھی نہیں کر دیں پیٹ میں کاٹ کر گتر دے بہارے یاد رکھنا اور اچھی طرح سے یاد رکھنا قیامت کے دن یہی قتل ہونے والی بیٹیاں اللہ کی وارگاہ میں دعویٰ کریں یہ مولا ہمارے ماماں سے پوچھ ہم نے کیا قصور کیا تھا ہم نے کیا قصور کیا تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے بیٹے میں قتل کر دیا گیا اس لئے بیٹیوں کو قتل نہ کرو اور یاد رکھنا بیٹیوں کے دشمنوں بیٹی باپ سے جتنا پیار کر دی ہیں گفتگو دور نکل رہی ہے لیکن مجھے میرے کسی بھائی نے اشارہ کیا تو کہ میں ارز کر رہا ہوں ایک آیٹیکل کا کھلا سب پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختیطان کی طرح بڑھا دیا گیا ایک دن ایک دن میاں بیمی نے آپس میں بیٹ کر کے اپنے مسائل شیئر کی بیوی نے کہا مبالک ہو ڈاکٹر نے پشکا مری سنائے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے آپ کی کیا خواہش ہے کہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے کہ بیٹی شوگر نے کہا میرے بیٹی چاہیے مجھے بیٹی چاہیے بیوی نے کہا کیوں تم بیٹی کو چاہتے ہو تو اس نے بتایا بیٹی اس لیے چاہتا کہ ایک دن ہمارے گھر میں واقعہ ہوا تھا اس دل سے مجھے بیوی سے پیار ہو گیا بیوی نے پوچھے کون سا واقعہ بیوی نے پوچھے کون سا واقعہ ہو گیا تھا تو شوگر نے بیوی کو یاد دلایا واقعہ یہ ہو گیا تھا کہ جب ہم نے شادی کی جب ہم نے شادی کی پیار محبت کی شادی تو ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا تم نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ماں باپ آئیں گے وہاں کو اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دے کیونکہ انہوں نے ہمارا بائیکہ نہیں کیا ہمیں ظلیل کیا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا کیونکہ انہوں نے ہمیں ظلیل کیا ہماری شادی میں رکاوٹیں پیدا کی بیزرد کیا میں سماج سے بھار کیا اس لئے ایسے ماباپ کو میں اپنے گھر میں آنے نہیں دوں اور تم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میرے ماباپ نے بھی بائیکارٹ کیا میں بہت ضلیل کیا لیکن میں بھی اپنے ماباپ کو آنے نہیں دوں گی بولو یہ وعدہ ہوا تھا ہاں ہوا تھا پھر کیا ہوا ایک دن میں میرے ماباپ بڑھاپے کی تہلیز پر پہنچنے کے بعد جب ان کو کوئی کمانے والا نہ رہا کوئی کھلانے والا نہ رہا تو مجبور ہو کر کہ اپنے دروازے پر ایک دن آئے تھے کہاں آئے تھے وہ انہوں نے دروازے پر دستک دی تھی کہاں دی تھی جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے ماباپ آئے تو تم نے مجھے اپنا وعدہ یاد دلائے تھا کہ اب دوہوں نے دوسرے سے وعدہ کیا ہے کہ جس نے ہمیں ضلیل کی ہماری شادی کا بائیکار کیا سماج میں رسوہ کیا ہم ان کو اپنے گھر میں نہیں لے گئے بولو وعدہ کی یاد دلائے تھے تو تم نے کہاں تو میں نے اس وعدے کو یاد کرتے کہاں تھے کہاں تھے ٹھیک ہے میں اپنے ظالم باباپ باباپ کے لئے دروازہ نہیں کھو دوں یہی وہ تھا آنیم باباپ کہاں چند دن گزرنے کے بعد تمہارے باباپ آئے تھے چند دن گزرنے کے بعد تمہارے باباپ آئے تھے کہاں جب وہ پچپور ہو کر آئے تھے تو انہوں نے دستک دی تھی تو تم نے کہاں کہ دروازہ کھول دوں تو میں نے پھر تمہارا وعدہ تمہیں یاد دلایا تھا کہ تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا کہ جس ماں باب نے ہماری شادی کا بیک ہٹ کیا ہم ان کو کبھی اپنے گھر میں نہیں لے گئے اور جب میں اپنے ماں باب کو گھر میں نہیں لے تو میں نے واپس کر دیا اور تمہیں بھی واپس کرنا چاہئے تو تم نے مجھے کیا جواب دیا تھا تمہارے وعدے کی ایسی کی تحسی میں کسی ایسے وعدے کو اہمیت نہیں دیتی کہ جو میرے ماں باب کو چھوڑ دے واللہ میں تو سارے وعدوں کو پیروں ترے پچھل دوں گی لیکن اپنے ماں باب کو جو میرے گھر پر چل کر کے آئے ہیں میں کبھی ان کو رسوہ کر کے واپس نہیں کر سکتی اس دن مجھے بیٹی کی عظمت کا حساس ہوا تھا کہ بیٹی نے شوہر کے وعدے کو پیروں ترے پچھل دیا لیکن مجبور ہو کر آنے والے ماں باب کے لئے دروازہ رہ و دیا اس دن سے میں دعا کرت گا اللہ جب مجھے اولاد دینا تو بیٹی ہی دینا اس لیے کہ میں نے بیٹے اور بیٹی دونوں کو دیکھ لیا کہ بیٹے نے ماں باب کے لئے دروازہ نہیں کھلا لیکن بیٹی نے اپنے ماں باب کے لئے دروازہ کھوڑ دیا تو بیٹی کے دل میں ماں باپ کے لئے پتھوم دیا میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے نہیں چاہئے دعا کرو اللہ بیٹے بھی دے بیٹوں سے نسلے چلتی ہیں بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں لیکن بیٹی سے کبھی نفرت مت کریں میں ان کو نصیت کرنا چاہتا ہوں جو بیٹوں سے پیار کر کے بیٹی سے نفرت کرتے ہیں اللہ بیٹے بھی دے بیٹی بھی دے آپ کو لیکن بیٹی سے نفرت مت کرو ان کو وہاں کے پیٹے قد تبنیت کرو ہو سکتا ہے وہی بیٹی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ وہی بیٹی آپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا بن جائے وہی بیٹی آپ کا سائے پیر ہی بن جائے اس لیے بیٹیوں سے نفرت نہیں کرو اگر بیٹی سے نفرت کیوں کی جاری اس لیے نا شادی کون کرے گا یہی نا شادی کون کرے گا بول بن جائے گی یاد رکھنا قدرت جب کسی کو پیدا کرتا ہے قدرت جب کسی کو پیدا کرتی ہے تو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی اس کے جسم میں جان بھی نہیں ڈالی جاتی ہے اس دن قدرت لکھ دیتی ہے اس کو کتنا کھلائیں گے کتنا پلائیں گے کتنے کپڑے پہنائیں گے کتنا کیا کریں گے اس کا شوار کون ہوگا اس کی بیوی کون ہوگا یہ سب تیہ کر دیا جاتا ہے اس لیے کوئی آپ کا نہیں کھاتا یہ بات گل پہ نکلو کوئی آپ کا نہیں کھاتا ہر بندہ اللہ کے دیئے سکھاتا ہے ہر بندہ اللہ کی عطا سکھاتا ہے ارے جب مرگیوں کا رزق ان کے پیدا ہونے سے پہلے قدرت پیدا کر دیتی ہے جب پرندوں کا رزق ان کے پیدا کرنے سے پہلے قدرت پیدا کر دیتی ہے تو انسانوں کو اگر قدرت پیدا کر دی ہے تو ان کے رزق کو پہلے پیدا کیا جاتا ہے انسان بات میں پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے میں گزا پہلے آتی ہے بچہ دنیا میں بات میں آتا ہے اس لئے کوئی کسی کو کھڑاتا نہیں اس لئے اپنی بیٹیوں پر ظلم مت کر بیٹیوں کو بوجھ مجھ سمجھو ہاں یہ ضرور کہوں گا یہ جو ہم نے ظالمانہ طور پر جہز کی رسم اس کی رسم اس کی رسم فضول کھرچیوں کے طور پر جو شادیوں میں ہم نے بڑا رکھی نا ظلم کے طور پر کافروں کے نقشے قدب پر چلتے ہیں مشرقوں کے لقشے قدم پر چلتے ہیں اس کو ختم کرو قدا کے حضور کھرچیاں شادی کی ختم کرو شادی کے موقع پر یہ جو بیجار اس و مات ہیں ان کو ختم کرو